اسلام علیکم بلگو بیک ہو این اتر ویڈاگ سوری یہ ہمارا ویڈاگ دو ہے بہت دن آباد آ رہے تو آج کے جو ہمارا ویڈاگ ہے یہ بائک سہوالے سے ہونے والا ہے یہ ہمارا بائک اس کے جو یہ بیک والے پیدان ہے نا یہ چینج کر رہا ہونے تھے جب سے لے آیا ہوں یہ ہی لگے ہوئے ہیں کیونکہ پچھے کبھی دو بندے بٹھانے پڑتے ہیں تو وہ پھر سلم سر پہ پاؤں رہا دیتے ہیں اسے وجہ سے پھر میں نے یہ چینج نہیں کروایا تھے لیکن یہ کچھ آہ بہتر نہیں لگ رہا ہے اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ یہ پڑے ہوئے تو یہ لگوا لیں تو ان کی جو یہ جگہ ہے نا یہ تھوڑی تھوڑی خراب ہوئی ہوئی ہے یہ دے یہ پہلے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ سپریہ کر دیں سپریہ جو ہوتا ہے وہ بوتل والا سپریہ بلیک والا وہ لگا دیں پھر میں نے کہا نہیں سپریہ سے بہتر ہے یہ والی اگر ہم اس پہ ٹیپ لگا دینا یہ بہتر ہے تو پہلال یہ لگاتے ہیں ٹیپ اس پہ ٹیپ لگانے کے بعد جائیں گے مستری کے پاس وہاں سے اس پہ سکت کروائیں گے تو وہ والے روار تو آپ سے دے آئیں گے اور اس کے بعد کچھ ٹیک ٹاک کے لیے فوتو اور ویڈیو شوٹ کرنے ہیں انشاءاللہ وہ شوٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو پھر آپ جو ہماری لوکیشن ہے درگجام پہ ہم نے یہ شوٹ کرنا ہے وہ جگہ آپ کو دیپائیں گے باقی جو اس پہ ڈیٹیل ہے جو جو چیزیں میں نے اس پہ لگوائی ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو دیں گے انشاءاللہ تو پھر بنے رہی ہے ہمارے کے ساتھ ٹیپ ہم کرنا ہے اس کے بعد پھر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری ٹیپ لگا لی ہے اس کے اوپر جے تو مطلب کہ جہاں سے یہ اب خراب نہیں ہوگا اب جہاں کے اس کو لگواتے ہیں مستر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے اس کو سٹ کرواتے ہیں پھر انشاءاللہ باقی کا جو بائیک ہے آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پہ جہاں سے تقریباً پورا ایریا جو ہے نیچے والا سارا نظر آتا ہے بہت بیوٹیفل جگہ یہاں سے نظر آتی ہے تو یہ جگہ جو تھی میرے فیوریٹ تھی اس لئے میں نے کہا کیوں کہ نہ آپ کو یہاں پہ بائیک کا ریو یہ جائے اس کے بعد جو ہے اس کی بائیک کی کچھ ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو فوٹو بنانی تھی وہ بھی یہاں بنا لیں کیوں کہ جو پیچھے والا ایریا نیچے والا وہ یہاں پہ بہت بہترین آتا ہے یہ چیک کریں جی کیس طرح سارا بیو 就ا رہا ہے اس کا یہ جگہ جو ہے یہ میدانی جگہ یہ ہے اور یہ سارا ایدر لدکس ہے یہ دیکھ سہارا یہاں پہرکستان ہے یہاں پہ اور کچھ نہیں ہوتا صرف چنے بغیرہ اگتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ بور بغیرہ کر کے موٹریں لگا کے جگہ ساری سیٹ کر کے نا تو پھر وہاں پہ کاشت کاری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بعض صرف نا چنے کی کاشت کاری ہوتی ہے بقی یہ جو ایریہ یہاں پہ جو چیز کاشت کرنا چاہے کوئی وہ ہو جاتی ہے اور یہ اب بائک کا تھوڑا سا آپ کو رویو دیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے یہ ہے گیر لیور یہ بھرہ لگوایا تھا یہاں اس کے تین آپشن تھے ایک بلو تھا ریڈ تھا اور ییلو کلر میں تھا میں نے یہ بلو کلر مجھے اچھا لگا تو یہ بلو میں نے لیا اس کے بعد یہ اس کے شاخ بنوائے یہ چیک کر یہ اس کا چین کور بنوائے تھا یہ سارا اور یہ سلور ٹیپ لگوائی تھی پہلے بلیک لگی ہوئی تھی وہ اتروا کے سلور ٹیپ اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے بیٹری کا تضاب جو ہے وہ گر آئے ایک دن مجھے سمجھ نہیں لگی تو اس کے بعد میں نے واش تو کیا لیکن یہ صحیح نہیں کیا مطلب کہ صحیح سے نہیں اترا تو یہ سٹیکہ لگوائے تھے اس کے یہ ہورن لگوائے تھے اس کے بعد یہ جو اس کے ہے نا شاعر ہے یہ والے لگوائے یہ بیک لیٹ یہ کور بننا بنایا مجھے ملا تھا یہ لیا تھا اور یہ بنوائی تھی یہ جو تھی یہ جو دوست بغیرہ جب بائیک پہ چڑھتے ہیں جب اترتے ہیں تو یہاں پہ پاؤں مارتے ہیں یہ ٹوٹ گیا تھا یہاں سے یہ دیکھیں یہ میں نے پھر الفی کے ساتھ اس سٹ کیا ہے یہ نیچے سے بھی ٹوٹ گیا تھا تو فیلتال میں نے اس کو الفی لگا کے سٹ کیا ہے اس کے بعد جو اس کی اوریجنل ہیڈلائٹ اور بیک لائٹ ہے نا وہ بنوائیں گے تو میرا مور تھا دوسری بیک لائٹ جو جس میں اج کل تصویر لگ رہی ہے نا وہ والی بنوانے کی تو یہاں سے وہ بن نہیں رہی تھی ایک بنا کے دے رہا تو اس نے کا اٹھارہ سو کی بنا کے دیں گے وہ بہت مہنگی پڑ رہی تھی پھر اس لیے میں نے نہیں بنوائی اس کے بعد یہ سرنسر لگوایا تھا اس کے بعد یہ سٹیکر یہ اشارے ہو گئے یہ آئل کی جو لگوائی تھی یہ بھی بیلو کلر کی یہ چیز یہ اس کے بعد یہ والی جہاں پہ بلیک تھی لیکن وہ لگاتے ہوئے پتہ نہیں کیا کر دیا تھا ساری خراب ہوگی تھی مطلب کہ بہت بکواس لگ رہی تھی اس لیے میں نے اتھار دی اور جو اس کی نمبر بلیٹ فرانٹ والی ہے یہ میں نے چینج نہیں کروائی یہ ہیڈ لیٹ چینج کروائی تھی اس کی اس کے بعد اس کا میٹر چینج کروانا تھا ڈیجیٹال میٹر لگوانا تھا وہ یہاں سے نہیں ملا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر اس کا پتہ کریں گے یہ چیز اور یہ لگوائی تھی اس کے یہ اس کا ٹینکی کا ڈکن بنوایا تھا اور یہ ٹینکی کا میرا موڈ تھا کہ اس کی نمبر جو لیمینیشن ایسا یہ ساری چینج کرتا ہے کیونکہ یہاں سے تھوڑ تھوڑی یہ یہ دیکھیں خراب ہو رہی ہے تو فیلحال جس سے میں نے کروائی تھی لیمینیشن یہ ٹاپ پہ جہاں سے بھی یہ خراب ہو گئی ہے تو اس نے کہا تھا کہ فیلحال یہ چینج نہ کروائیں یہ ٹینکی کوپ پر جو ہے نا یہ ڈیزائن بنوا لیں اس کے بعد پھر اگر کبھی موڈ بننا تو پھر چینج کروائیے گا فیلحال چینج نہ کروائیں تو میں نے کہا چل ٹھیک ہے کوئی نہیں یہ چینج نہیں کرواتے اور اس کے بعد یہ یہاں پہ میں نے مار خور بنونا تھا لیکن اس نے کہا نہیں میں اپنی پسند کا بنا دیتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے یہ اس نے اپنی پسند کا بنایا تھا لگ تو ٹھیک رہا ہے اس کے بعد یہ فرانٹ شواخ اس نے بنا دیئے تھے یہ مطلب کہ جو سارا کام اپنی پسند کا کیا تھا تو باقی یہ اس کا سیٹ کور چینج کروایا تھا یہ سیٹ تھوڑی سی یہاں سے اوپر کروائی تھی اس کے بعد اس کا سیٹ کور لگوایا تھا جی جی ساری ہوگی کنفرم باقی اگر آپ لوگ اس کی ساری کی پرائس علیدہ علیہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پرائس پر پرائس کی آپ کو بتا دوں گا کہ مجھے یہاں سے کتنی کی چیز ملی ہے اور آپ کی علاقے میں یا شہر میں یہ چیز کتنے کی ملتی ہے تو یہاں پہ اتنا بڑا کوئی مطلب کہ بزار نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بزار ہیں تو یہاں سے چیز یقیناً مہنگی ملنی ہے کیونکہ کم مارکیٹ ہیں تھا یہاں پہ کم مارکیٹوں وہاں پہ انہوں نے سافظہر ہے بہت چیز مہنگی دیتے ہیں تو جو چیز مجھے ملی تھی میں نے لی جو چیز نہیں ملی وہ انشاءاللہ لاہور سے منگوانی پڑے گی تو آن لائن منگواتے ہیں پھر اس کے بعد یہ لگوائیں گے اس کے میٹر بھی چینج کروانا ہے ریم میرا مور تھا وہ نہیں ملے باقی اور بھی چھوٹے موٹے چیزیں تھی وہ نہیں ملی وہ آن لائن منگوانی پڑھیں گی اس کے بعد وہ منگوا کے اس کو مطلب کہ فل موڈیفیکیشن کرانا ہے دیل تو ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیا بند ہے باقی اللہ حافظ ہو گیا اور یہاں جو آج کی ویڈیو ہے ہمارا ویلوگ ہے جہاں پہ انڈ کرتے ہیں باقی انشاءاللہ آپ ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی موسیقی